دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں اور کلیکٹ کرتے ہیں وہ انتہائی بدنیت اور بدتیانت ہے کرپٹ ہے اس لیے جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ان سے کرپشن طلب کی جاتی ہے رشوہ طلب کی جاتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں بھاری بھرگم ٹیکس آیت کر دیے جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ہر شہری تاجر دکاندار ٹیکس دینے کو تیار ہے بشرتے کہ اسے علم ہو کہ ٹیکس صحیح بد میں لیا جائے گا اور ٹیکس لینے والے ادارے کرپ نہ ہو اور ٹیکس کو صحیح سمت میں خرچ کیا جائے گا اگر وہ ٹیکس لے کر وہاں پہ بڑے بڑے افسروں نے عیاشیہ کرنی ہے بڑے بڑے گاڑیاں دفتر ائر کنڈیشن اور سہولتیں لینی ہے تو لوگ ٹیکس دینے سے گریزہ ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے ٹیکس کے جو محکمے ہیں ان کو امانداری کے ساتھ چلانا ہوگا وہاں بہترین افراد پر تیعون کرنا ہوگا وہاں پہ صفاشی اور رشوت دے کے لگنے والے لوگوں کو پردرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک ایسا نظام جو سب کے لیے یقصہ ہو وہ نافذ کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آٹومیشن کر دی جائے ڈیجیٹلائز کر دی جائے کہ لوگ اپنا ٹیکس خود ادا کریں اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ امانداری سے ٹیکس دیں اور اگر وہ ٹیکس ویولیشن کریں گے تو انہیں سخت سزائے دی جائیں گی تو میرا خیال ہے اس محکمے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لوگ خود ٹیکس دیں گے ٹیک ہے